اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایجن ریٹینمنٹ میں ہوں سہیر عمد ناظرین آج ہم فلم کا ریویو لے کے آئے ہیں فلم کا نام ہے بے وفا جو کہ بیس مارچ انیس سو ستر کو ریلیز ہوئی تھی بے وفا فلم جو ہے وہ کراچی کے ریوالی سنما پر آئی آپ کو اشتہار نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ جو یہ فلم لاہور میں مبارک سنما پر آئی مبارک کے ساتھ آپ کو اشتہار نظر آ رہے ہوں گے نام باقی سنماوں کے بھی وینس سہر افشاں وغیرہ تو یہ فلم جو تھی بنیادی طور پر انیس سو ستر میں آئی آنے والی یہ فلم ایس سلمان اس کے ڈیریکٹر تھے آگا حسن امتصال اس کے رائٹر تھے اس فلم کی کاسٹ میں شامل تھے بحیر مراد صاحب شمی مارا صاحبہ اس کے ساتھ ساکی صاحب بھی تھے اس میں رنگیلا اور تمنا بھی تھے نگو نبیلا بھی تھی اور سیما بھی تھی اور اس کے ساتھ ایک جو گیسٹ اپیرنس کہنا چاہیے اس میں مستوگریشی صاحب بھی تھے اور خالی صحیح بات صاحب بھی تھے اہم کردار انہوں نے ادا کیا تھے اس کے گلوکاروں میں شامل تھے احمد رشتی مالا اور ایک اور کمل نام کی گلوکارا تھی وہ بھی اس کیا حصہ تھے جو پہلا سین ہے اس فلم کا اس کے حالے سے دیکھئے گا جو رنگیلا اور کمننا اور اس کے ساتھ رنگیلا جو ہیں وہ کس طرح فلڈ کرتے ہیں یا رنگیلا جو اس طرح جو کر رہے ہیں اب دیکھئے گا کہ میں خوبصورت ہوں اور اپنی بیوی کے موگے پر انہوں نے خاتھ رکھا دیکھئے گا ناظرین وحیمال صاحب کا جو پہلا سین ہے جو فلم کی سچویشن اس قسم کی ہے کہ شمی مارا جو ہے وہ نوکری کرنے کے لیے آتی ہے لیکن تصویر کچھواتی ہے کیونکہ نوکری کے لیے ضروری شرط ہوتی ہے کہ لڑکی کا شادی شدہ ہونا ضروری ہے وہ فوٹوگریفر کی وہاں پہ ریانہ صدقی کا بڑا ایم کردار تھا بہت میں نام بھول گیا ہے ریانہ صدقی ان کو لے کے جاتی ہیں فوٹوگریفر کی دکان پہ وہاں پہ تصویر پسند کر کے وحیمال صاحب کی تصویر نظر آتی ہے اس کے ساتھ اپنی تصویر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کہانے جاتے ہیں تصویر اس تصویر کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے جس طرح بھی تو تمنہ کو وہ تسلیق رہا دیا کہ دیکھیں میں شادی شدہ ہوں تمنہ اور رنگیلہ جو دیکھ کے ان کو دھچکا لگتا ہے یعنی وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہیمال صاحب کو جانتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہیمال صاحب کی شادی ہوئی ہے تو پہلا سین جہاں پہ ان کے گھر میں شمی مارا کی گھر میں وہیمال صاحب داخل ہوتے ہیں رنگیلہ کے گھر میں شمی مارا نے وہیمال کی تصویر تو دیکھی ہوتی ہے پہلی دفعہ جب وہ دیکھتے ہیں تو فورا ان کو سائٹ کو لے کے جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ میں ہماری شادی ہو چکی ہے چکر ہمارا یہ کیا چکر ہے چکر چال چکا ہے شادی کا یہ وہ وہیمال صاحب کی آئی اکٹنگ بھی وہاں پہ دیکھنے ہو نہیں ہے دہ گھاری دیکھئے گھرہ سین کو پھر اسی طرح وہیمال صاحب جو ہیں ان کا ایک گانا ہے اسی طرح وہ سیچویشن بھی بڑی زبردست ہے اور وہ گانا جاوے خاص طور پر ختم ہوتا ہے وہ بہت زبردست سیچویشن ہے وہاں پہ وہیمال صاحب یہ اکٹنگ بہت مزدگی ہے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ آپ کا ساتھ اور عالم تنہائی ہے گانا سنیے گا احمدوشتی صاحب کا ویسے تو گستے پر ایک دن تم پشتاؤ گے انشاءاللہ یہ بھی ایک گانا ہے لیکن آؤ محبت کریں کسی نجومی نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے محلہ اور احمدوشتی صاحب کا گانا ہے ذرا سنیے گا یہ بھی سیچویشن کے حساب سے کہانی میں ایک نیا موڑا آتا ہے جس وقت عرفہ جو ہے نبیلہ یعنی کہ عرفہ کا کردار ادا کر رہی ہیں وہ آتی ہیں اور اس کہانی میں دیکھنے مالے کو پتا چلتا ہے کہ یہ وحید مراد صاحب کی سابق بیوی ہے پہلی بیوی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں صرف دیکھئے گا عرفہ کا جو کردار ہے اس میں اور یہاں پہ انٹری ہوتی ہے گیسٹ اپیرس ہے جن کی مستقیش صاحب جگو بنے ہوئے جیل سے بھاگتے ہیں ویسے تو وہ اشرف نام ہوتا ہے ان کا دیکھئے گا ذرا ان کو گولی شولی لگی ہوتی ہے جو بھی ہے دیکھئے گا رنگیلا اور تمنا کا اچھا خاصا کام ہے اور رنگیلا اور تمنا نے اس فیم کے پیرلیل ایک قسم کا ایک لے کے چلے سٹوری کے ساتھ ساتھ اس کو میچ بھی کیا گیا لیکن یہاں پہ بیگم میں نے کچھ نہیں کہا جو بھی ہے یہاں تھوڑا سا اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں آپ میرے سے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں ایگری نہ کریں تو آپ کو علاودین صاحب کے ڈائلاغ کی جھلک نظر آئے گی ہے آپ پہ جو رنگیلا صاحب نے ڈائلاغ ڈلیوری دی ہے جو دیکھئے گا میں نے تو کچھ نہیں کہا بیگم بات تو صرف تم نے شروع کی ہے میں کہنا یہ چاہتا تھا بیگم جو میرا فیورٹ گانا ہے میڈم نور جہاں میڈم نور جہاں کا نام میں بھول گیا تھا اس میں مالا عمد رشتی اور کمل کے ساتھ میڈم نور جہاں کا جو گانا ہے میڈم نور جہاں نے کمال کیا اور یہ گانا آل ٹائم می فیورٹ اس میں لسٹ میں ہے اور اس کا ابھی ڈھونڈ ہی رہی تھی تمہیں یہ نظر ہماری کہ تم آگے اچانک بڑی عمر ہے تمہاری بہت ہی زبادہ گانا سنیے گا ذرا مالا عمد رشتی کا گانا ہے تم نے کیا کہہ دیا ہم نے کیا سن لیا اس پہ آہ اس پہ آپ دیکھیں کہ احمد رشتی صاحب تو اپنی آواز کو بدلنے کے حوالے سے شرارتی موڈ کو بیچ میں لانے کے حوالے سے وہ تو مشہور ہی تھے ہی لیکن اس میں مالا نے ان کا بھرپورٹ ساتھ دیا مالا نے اپنی آواز کو کیسے ایک جگہ پہ تبدیل کیا اور تھوڑا سا شرارتی اس میں دیکھئے گا ذرا پھر عرفہ اور وحیر ماد صاحب کا جو سین ہے جب وہ سامنے آتی عرفہ کو کہتے ہیں کہ تم میرے بچوں کے لیے مر چکی ہو تو یہاں دیکھنے والوں کے لیے اور پکا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اس کی سابق بیوی ہے دیکھئے گا عرفہ جو ہے وہ شمی مارا صاحب کے گھر پہنچ جاتی ہے اور شمی مارا جو ہے وہ امبر نام ہوتا ہے وہ انتظار ان کا بات پکی ہو چکی ہوتی ہے تقریبا وحیر ماد صاحب کے ساتھ وحیر ماد نے ان کے گھر آنا ہوتا ہے عرفہ وہاں پہ ہوتی ہے اور وحیر ماد صاحب کے سامنے عرفہ چاہے لے کے آتی ہے وہاں پہ ایک اور موڑ آتا ہے شمی مارا بھی دیکھتی ہیں کہ وحیر ماد صاحب کا اتنا رد عمل کی ہوئے ہیں اور ان کی ماں بھی دیکھتی ہے دیکھئے گا سیم شمی مارا وحیر ماد صاحب سے نراز ہوتی ہیں اس کے بعد اس کو بے وفا بھی کہتی ہیں اور کہا کہا کہتی ہیں دیکھئے گا اور ایک سین جہاں پہ وحیر ماد صاحب کو تھپڑ پڑتا ہے جہاں پہ کلائمیکس ساری سٹوری کھلتی کہانی کے اصل میں ہے کیا ہوا کیا تھا وہ زیادہ سین دیکھئے گا جب وحیر ماد صاحب جو ہے وہ بستو کیسی کو تھپڑ مارتے ہیں فلیش بیک میں سین ہے فلم کے یہ تو ناظرین یہ بے وفا فلم تھی اور اس کی کہانی کوئی ایس سلیمان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے کر دیکھا جائے تو فلم کوئی اتنی زیادہ زبردست نہیں ہے سٹوری ذرا بس ٹھیک ہے سٹوری کے اندر تھوڑے سے کچھ سمجھ نہ آنے والی حضم نہ ہونے والی چیزیں ہیں کہ بھائی ماں سے بتا نہیں رہے اور سارا کچھ اپنے اوپر الزام اندر تک لے رہے یا اس طرح سے سارا کچھ کئی چیزیں ایسی ہیں بیچ میں اور اس کو بہتر طریقے سے بنایا جا سکتا تھا اور مجھے آج تک ایک چیز اور بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہی ماں صاحب کو ایس سلیمان صاحب نے صرف ایک فلم میں کیوں رکھا یہ گتھی میرے سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایس سلیمان صاحب کہاں سنتوئی صاحب جو تھے وہ وہی ماں صاحب کو سبیہ صاحبہ لے کے آنے والوں میں شامل تھے دامن فلم پھر اس سب کے بعد پیکنیز میں لیکن یہ یہاں مجھے قطن سمجھ نہیں آئی بلکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چکر ہے چکر کیا ہے کہ سنتوئی صاحب بلکہ ریکمنڈ کرتے ہوتے تھے وہی ماں صاحب کو جب وہ نینے آئے تھے تو یہ ایس سلیمان صاحب کی کیوں نہیں بنی ان کے ساتھ وہی ماں صاحب کے ساتھ کیوں ان کو دوبارہ نہیں رکھا ایک ہی فلم میں کیوں رکھا ہے یہ بلکل سمجھ سے بالاترہ فلم کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو میں شروع میں وہ ماں جو اس کشمی مارا کی ہے وہ اس کا جو خامد ہے وہ بیمار ہے ڈاکٹر کو لے کے واپس آتی ہے خامد صاحب سیدھے لیٹے ہوئے تو وہ ہاتھ لگاتی ہے یوں کر کے کیونکہ مر چکا ہوتا تو وہ مرنے کے لیے بھی یوں کرتے پہلے یہ بڑی سپردہ سیچویشن تھی ہے بھی لیکن بہرحال فلم درمیانی تھی چلی بھی بس درمیانی سی تھی لیکن یہ ظاہر ہے ویمار صاحب کی فلم تھی پھر گانا میڈم دور جہاں کا بہت جو فلم تھی وہ دیکھی جا سکتی ہے ناظرین ابھی تک لیے تنی اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ